نیکشنلائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کی ساتھ عبرہ رلکھ رہا ہوں تشکم بیہار میں کیا پرشاند کی شور ایک بڑا فیر بدل کرنے والے ہیں دراصل پرشاند کی شور کو لے کر کے جو پڑی خبر آ رہی ہے اس پر کہیں نہ کہیں یہاں پر سب ہی کی نظریں ٹکی ہیں کیا کرکار کیا پرشاند کی شور بیہار میں لوگ سبھا چناؤ جو ہو رہے ہیں اور پورے دیش میں جو ہو رہے ہیں کیا بیہار میں پرشاند کی شور کہیں نہ کہیں یہاں پر تجسوی یادو کا سمرتن کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیا ان کے پکش میں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیق کافی زیادہ گم بھیر بن ہوئے ہیں اور ظاہر تھی بات ہے کہ اس کو لے کر کے اب کئی بڑے سوال جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ کہا جو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیق کافی زیادہ بھیگڑے ہو سکتی ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اس سمیں انڈیا گڑبندن پورے طور پر جو ہے ایک جھوٹ ہو کر بھاجپا کو پورے کے پورے انڈیا کو ہرانے کے لیے سنگھرش کر رہی ہے لیکن ان سنگھرشوں کا انہیں کتنا زیادہ لاب ملے گا ان سنگھرشوں کا انہیں کتنا فائدہ ملے گا اس کو لے کر کے کئی بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے نکل کر کے آ رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی یہ استطیق بنی رہی تو ظاہر تھی باتیں کہ تجسوی عادب کو اس کا فائدہ ملے گا کیونکہ کئی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر پرشاند کی شور نے بھی تھے دو ورشوں سے لگتار جو ہے محنت کی ہے اور ان سیٹوں پر جن سورات جو ہے وہ مضبوط بھی ہے دراصل اسی حوالے سے اس پورے معاملے کو لے کر کے استطیق جو ہے وہ یہاں پر تجسوی عادب کے پکش میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اس پر جنتہ کے بھی تر کتنا وشوا سے جنتہ کتنا زیادہ ووٹ کرتی نظر آئے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی در شکوں کیونکہ جنتہ اس پورے معاملے کو لے کر کے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ہے نظریں ٹکائی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر کار اس بار کیا ستہ میں پریورتن کرنا ضروری ہے کیونکہ پرشاند کی شوٹ نے اس پورے معاملے کو لے کر کے پہلے سے ہی نظریں گڑھائی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے وہ لگتار کے بحار میں ستہ کا پریورتن ہونا چاہیے فیلال اس ریپورٹ وہ ستنا ہی جڑے رہیں نیکشنہ نیوز کے ساتھ